ہائی گائز بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایچیٹیبل دوستو میں ہوں سومن شرما آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل میں حادق سواغت کرتی ہوں ابھی ننن کرتی ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی جیسے کی پیٹ کا فولنا بہت سے لوگوں کو یہ سمجھے رہتی ہے جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں یا اس طرح کا ہیوی ناستہ اگر ہم کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کھاتے ہو اس کے بعد جو ہے آپ کا پیٹ بہت زیادہ فولا فولا سا محسوس ہوتا ہے تو آج کی میری ویڈیو اس پہ رہے گی کہ اگر آپ کا بھی پیٹ بہت زیادہ فول جاتا ہے بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے فارا سا آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے پیٹ کے اوپر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں کھانے چاہیے جس سے جو ہے آپ کے شریر کے اندر جو ہے پیٹ فولنے کی سماسیاں بلکل ختم ہو جائے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے بالی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سورو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کیا ہوتا ہے دوستو آج گل بہت سے لوگوں کو یہ سماسیاں ہونی سٹارٹ ہوگی ہے کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ پیٹ اگر فولتا ہے ہمارا تو اس کا کیا کارن ہوتا ہے تو آج میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں فرسٹ ہوتا ہے دوستو ہمارا کھانپن جب ہم جس طرح کا بھوجن ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بھوجن جو ہے پچا نہیں پاتا ہے ہماری بوڈی جو ہے ڈائیجسٹ نہیں کر پاتی ہے اس بھوجن کو تب جا کے جو ہے ہمارا پیٹ بہت زیادہ فولا فولا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور پھر ہمارے شریر کے اندر بہت ساری بیماریاں ہونے کی چانسز ہو جاتے ہیں یہ پرابلم اکثر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ گیس کی سمسیاں رہتی ہے یا جن لوگوں کو بہت زیادہ قوض کی سمسیاں رہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ تر ہوتا ہے تو ان لوگوں کو کیا ایسا کھانا چاہیے جس سے جو ہے ان کی شریر کے اندر جو ہے یہ پھولنے کی سمسیاں جو ہے پیٹ فولنے کی سمسیاں بلکل ختم ہو جائے یا کئی حد دک جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جائے تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیبو پانی نیبو جو ہے یہ بہت ہی اچھا جو ہے ستروت مانا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے انٹی آکسیڈنٹ اور بیٹامینز ہوتے ہیں جو پیٹ کے ہر ایک گیس کو ختم کرتی ہے پیٹ کے اندر کی جو ہے ہمارے پیٹ کے اندر کی جو گیس بنی ہوتی ہے آول بنا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے نیبو پانی کا آپ کو سیورن کرنا چاہیے اس سے جو ہے آپ کے پیٹ کا فارہ کا جو سکایت ہے وہ جو پھولا پھولا سے آپ کو محسوس ہوتا ہے پیٹ اس میں اندر بہت چاہت آپ کو آرام ملے گا دوسرا ہے دوستو ادرک ادرک جو ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے ہمارے شریکے اندر کی یہ گیس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے جزرول نام کا ایک آمبل ہوتا ہے جزرول پائے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے شریر کے اندر کی جو ہماری آنٹریوں کے اندر کی ایٹھن ہوتی ہے اس کو بھی باہر نکالتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے شریر سے جو ہے گیس کو بھی ہٹاتا ہے اور آپ کے شریر کی جو پیٹ کے اندر فارا بن رہا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں بہت ہی مددگار مانا جاتا ہے تیسرا ہے دوستو کیلہ کیلہ کے اندر جو ہے پوٹاشیم اور بہت سارے طرح کے جو ہے منرلز پائے جاتے ہیں یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ کیلے کے بہت سارے گن ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے کیلے کا سیون بھی کرنا چاہیے اس سے بھی جو ہے آپ کے شریر کے اندر پیٹے میں جو گیس بنتی ہے اس کا جو ہے کنٹرول آپ کر سکتے ہو چوتھا ہے دوستو پودینہ پودینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے چیزیں بہت ہی اچھا گنکاری یہ مانا جاتا ہے جیسے کہ آج کل جو ہے گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں آپ کو پودینے کی چٹنی پینی چاہیے ایک کھانی چاہیے یا پودینے کا جو ہے آپ لے سکتے ہو کسی بھی جو کے اندر ایڈ کر کے جیسے آپ کو کوئی بھی جوز بنا رہے ہو اس کے اندر تھوڑی بہت پتے بھی آپ ڈال سکتے ہو اس کے اندر جو ہے می تھون نام نام ایک آئیل نام کے پائی جاتا ہے آئیل پائی جاتا ہے مثال آئیل یہ کہہ کرتا ہے ہمارے شریف سے جو ہے پیتنلی کو ساپ کرتا ہے پیتاشیا کو ساپ کرتا ہے اور ہمارے شریف کی جو گیس بنی ہوتی ہے اس کو ہی ریمووک کرنے میں بہت جعب ہیلپول مانا جاتا ہے تو آپ کو پودینے کا سیون بھی کرنا چاہیے پانچ وہے دوستو میتھی میتھی دانے کے اندر بہت سارے گن پائی جاتے ہیں یہ جو ہے آپ کو بہت ہی اپیوں کو مانا جاتا ہے جیسے شوگر کے پ پانی کا ملکہ ہوگی ہے حقوق ملکہ ہوگا ہوں اپنے 5 چمچوں کو دیکھیں گلاس پانی کے اندر 4 چمچ دین سے 5 دلک 많은 ملکہ کنش کریں اپنے ملکہ ملکہ پانے کے اندر 2 چمچ دانے میتھی دانوں میں صرف اپنے ملکہ کنش کریں باپنے ملکہ سے ملکہ دے گلاس پانی کے اندر اپنے ملکہ ملکہ ھینکے پانیے کے اندر پانی کو آپ نے چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد جو ہے آپ نے تھنڈا ہونے کے بعد اس پانی کا آپ نے سیون کرنا ہے اس سے بھی جو ہے آپ کے پیٹ کا جو افارہ ہے آپ کے پیٹ کے اندر جو گیس بن رہی ہے اور کسی طرح کا آپ کا پیٹ جو ہے فولا ہوا رہتا ہے یا آپ کے شریر کے اندر جو ہے ایٹھن رہتی ہے یا آپ کو کبج کسی قائد رہتی ہے تو آپ کے لیے بہتی گنکاری یہ اپیوگ ہوتا ہے شہد اور لہسن کو آپ نے کیا کرنا ہے لہسن کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے دو تین کلیاں جو ہے لہسن کی بھون لینی ہے ان کو جو ہے آپ نے شہد کے اندر ڈیپ کر کے ان کا آپ سیون کر سکتے ہو اس سے بھی جو ہے آپ کے شریر کے اندر کے گیس ایسیڈیٹی اور آپ کے شریر میں جو ہے ایٹھن ہو رہی ہے یا آپ کے شریر میں جو ہے بھارا رہتا ہے آپ کا پیٹ فولا فولا رہتا ہے اس طرح کی سمسیہ سے آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا دوستو کیا ہوتا ہے کہ مین ہوتا ہے ہمارا کھان پان تو ہم اپنے گھر میں ہی پائے جانے بالے چیزوں سے اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کاریگرن اس کے میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ ان کا یوز کرتے ہو تو ہندر پرسینٹ جو ہے آپ کو اس کا ریزلٹ جرور ملے گا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں